موسیقی فیصلے کو بلٹ دیا ہے یعنی سزا رد ہونے سے اب افضال انساری کی سنسدی برقرار رہے گی اس سے پہلے عدالت نے سنوائی پوری کرنے کے بعد چار جولائی کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا توصل گینکسٹر ماملے میں افضال انساری کو پچھلے سال 29 اپریل کو چار سال کی سزا سنائی گئی تھی اور چار سال کی سزا انہیں کی وجہ سے افضال انساری کی سنسد کی سدہ ستہ نرس ہو گئی تھی حالانکہ سپریم کورٹ نے سزا پر روک لگا دی تھی اور افضال انساری کی سدہ ستہ پھر باہل کر دی تھی گینکسٹر ایکٹ کا ذکر کر لیتے ہیں گینکسٹر ایکٹ میں یہ چار سال کی جو سزا ملی تھی افضال انساری کو اس پر اپیل داخل کل افضال انساری نے اسے رد کیے جانے کی مانگ کی تھی اور گینکسٹر سے جڑے معاملے میں گازی پور کی ایم پی ایم ایل ایک کورٹ نے ایم تیس اپریل دوہزار تیس کور نے یہ چار سال کی سزا سنائی تھی یوپی سرکار اور بی جے پی کے پور ویدائی کرشنانند رائے کے پریوار کی اور سے یا چکائیں داخل کی گئی تھی تاکہ افضال انساری کی سزا کو اور بڑھایا جائے اور اسی کے مدنظر کوٹ سے گوہار بھی لگائی گئی تھی افضال انساری کی سزا بڑھا جانے کی لیکن افضال کے خلاف یہ معاملہ بی جے پی ویدائی کرشنانند رائے کی دوہزار پانچ میں اتیا کے بعد درج کیا گیا تھا موجودہ ابراد ایک اپیل کے ساتھ ہی یہ عدالت اسی معاملے میں افضال کی سزا بڑھانے کی راج سرکار اور کرشنانند رائے کے بیٹے پیوش رائے کے اپیل پر بھی سنوائی کر رہی تھی یہ اپیل اس مہینے میں بہت مہت پور تھی کیونکہ یدی افضال کی افضال کی دوش سدھی برکرہ رکھی جاتی تو ان کی سانسدھی چلی جاتی کیونکہ انہیں دو سال سے اتھیک کے کاراواز کی سزا سنائی گئی تھی ساجس کے تحت کالا ٹیکہ لگانے کا پریاس کیا گیا تھا وہ ٹیکہ دھل گیا مجھے اس پہ گرب ہے بس ابھی نکلنا آؤں ابھی نکلنا آؤں کل پریاس کروں گا سنسد کی کاروائی میں سملیت ہو جاؤں مجھے روکا نہیں گیا ہے کل بھی نہیں روکا گیا تھا لیکن جب ججمنٹ سرکشت ہو گیا تو میرا مند کر رہا تھا اسے ڈیسائیڈ کرا کے چلے آپ کے جیسے لوگوں کے بیچ میں میں بیٹھا ہوں آج آپ کے بیچ میں بات کرنے کی ستتی میں ہوں کل آپ سب یہی تھے لیکن میں نظریں جھکا لیتا تھا کہ آپ سے بات کیا کروں آپ کے دل میں تو ایک بات ہے تو میں آپ کے سامنے کیا ترک رکھوں گا اب آپ کو بتاتے کی جو افضال انساری ہیں انہوں نے دوہزار چوپیس لوگ سبح چناؤ میں سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر غازی پور سیڑ سے چناؤ جیتا ہے غازی پور سیڑ سے وہ سانسٹ چن کر آئے ہیں لیکن غازی پور کی ایم پی ایم ایلے پھر بتا دیا آپ کو جو پورا تھوڑا سا معاملہ غازی پور کی جو ایم پی ایم ایلے عدالت نے 29 اپریل 2023 کو افضال کو گینسٹر قانون کے معاملے میں دوشی قرار دیا تھا اور چار سال کی جیل کی سزا سنائی تھی اسی کے ساتھ ہی ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا تھا عدالت نے افضال کے بھائی مقتار انساری کو دوشی قرار دیتے ہوئے اس کے بعد افضال سانسٹ کے طور پر ایوگے ہو گئے تھے جس کے بعد انہوں نے ہائی کوٹ میں موجودہ آپرادک اپیل دائر کی تھی اور اس اپیل میں انہیں فائدہ ملا یا کہیں کہ اب ان کی سانسدی نہیں جانے والی ہے